خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے بجلی اور ساف پانی کے ساتھ زندگی جینے کا موقع پی ایم آوازی اوجنا کے بیت پردان منطری نریندر مودی دینے میں جھٹے ہیں لیکن پردان منطری کے اسی سپنے کو دیش کے دل میں بسے راج مدی پردیش میں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مدی پردیش جہاں غریبوں کو گھر دینے میں خوب ریکارڈ جیتے گئے اسی مدی پردیش میں اب غریبوں کے گھر کے سپنے سے سرکاری وشواز گھات ہو رہا ہے آدھا پیسہ دے کر آدھا پیسہ روک دیا گیا ہے بینا پورا گھر بنے فوٹو کھیچ کر لگا دیا گیا کہ بھائیہ گھر تو بن گیا کہیں گھر کا پیسہ ٹھیکے دار کھا گئے اور پی ایم آوازی اوجنا کا گھر آدھورا ہی کھڑا ہے یہ سچ گراؤنڈ زیرو سے پرتال کر کے آپ کے لیے ایوی پی نیو سنباداتا برجیش راج پوتلائے ہیں آج ہماری مانگ ہے کہ سرکاری یوجنہ جنتہ کے لیے پوری طرح لاغو ہو پائیں یا نہیں اس کی نگرانی والا ایک ویبھاگ ہونا چاہیے یہ ریپورٹ دیکھئے اور اس رائے سے سہمت ہیں تو زوردار گھنٹی بجائیے پیدانمند کی آواز چوزنا کے نام پر بنے ہوئیے آدھیا دھورے مکان کسی بھی سرکار کے موپہ داغ اور دھبے سے کھائی ہے اندر سے مکان آدھ بنا ہے چھپائی نہیں ہوئی ہے لیٹن باکھوں نہیں بنے ہوئے ہیں پیدانمند کی آواز چوزنا بنانے کے نام پر خوب اینام جیتے ہیں خوب واہ واہی پائی ہے پیدانمند کی آواز چوزنا شہری کے تحت ہتگرہی رادے رال کو دھائی لاکھ روپے کی اندازہ دے لی گئی ہے مگر سچائی اس کے ٹھیک اُلٹ ہے مکانوں کو فائلوں پر چڑھا کر فائلوں کا پیٹ تو بھا دیا گیا ہے اور اینام جیت لیے گئے ہیں پیدانمند کی دیش کے ہر بے گھر کو گھر دینے کا سپنا پورا کر رہے ہیں تو پھر کون ہے جو دیش کے لیے پیدانمند کی سپنے کو وشواس گھاتی کالی نظر لگا رہا ہے موڈی راج میں 314 دن میں بننے والا گھر 114 دن میں بننے لگا ہے تو پھر کون ہے سسٹم میں ایسا جو گھر پورا بننے سے پہلے ہی فائلوں میں پی ایم آواز چوزنا کا گھر بنا ہوا دکھا دے رہا ہے پیدانمندری 2022 تک دیش میں سب کو گھر دینے کا وعدہ پورا کر رہے ہیں جب ہمارا دیش آجادی کے 75 سال مناتا ہوگا تب ہندوستان کے گریب سے گریب کے پاس اپنا خود کا گھر ہونا چاہیے یہ مدیس سنکل پہ لے کر کے میں کام کر رہا ہوں تو پھر کون ہے وہ لوگ جو پردانمندری کے سپنے سے چھل کرتے ہوئے آم آدمی کے گھر کی چھت تک چھینے بیٹھے ہوئے ہیں پردانمندری آواز چوزنا کے تحت ویدیشہ کے آچار کالونی میں بن رہا ہے یہ بنا چھت کا مکان دھرمیندر پیجاپتی کا ہے اس مکان کی آدھی کسٹ پرچھلے ایک سال سے نہیں آئی ہے جس کے چلتے چھت نہیں بنی ہے مگر بارش ضرور آ گئی ہے جس سے بسنے کے لیے اس دھر کے لوگوں نے ایسی پنیاں لگا کر آئیستہ ہی انتظام کیا ہے ABP نیوز سموات داتا پریجیش راجپوت مدھے پردیش کے ویدیشہ پہنچے تو دھرمیندر پرجاپت کے گھر پر چھت کی جگہ پولیتھین لگی دکھتی ہے دروازوں کی جگہ پورانی ساڑی کیل سے ٹانگ کر پردہ بنی ہوئی دکھتی ہے نیم کی مطابق پردھان منتری آواز سیوجنا کا جو گھر سوکرک ہو جانے کے بعد بارہ مہینے میں بن جانا چاہیے وہاں ویدیشہ کے دھرمیندر پرجاپتی کو ایک سال سے آدھی کشت گھر بنانے کے لیے ملی ہی نہیں سال بھر پہلے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے آئے تھے باقی کشتوں کے انتظار نے پیم آواز سیوجنا کا گھر بننے ہی نہیں دیا نیم کہتا ہے کہ شہر میں پدھان منتری آواز سیوجنا میں گھر اور شوچالے بنانے کے لیے دھائی لاکھ روپے دیے جاتے ہیں تین کشتوں میں پیسے دیے جانے کا نہیں ہمیں لیکن ویدیشہ سہر میں ہی ہمیں کشتوں میں وشواز گھات پدھان منتری آواز سیوجنا میں دیکھنے کو مل گیا اس کا سچ رادہ لال کے گھر پر بریجیش راجپوت کو نظر آیا جہاں گھر کے باہر لکھا ہے پیم آواز سیوجنا دھائی لاکھ روپے دینے کا چھاپا بھی سسٹم نے مار دیا لیکن حقیقت جانیے ویدیشہ کے کریر اور پر پدھان منتری آواز سیوجنا کے لیے بن رہا یہ رادہ لال کا مکان ہے اندر سے مکان آدھوانا ہے چھپائی نہیں ہوئی ہے لیکن بارکھوم نہیں بنے ہوئے ہیں ابھی جو چھت ہے وہ بھی آدھی کھلی ہوئی ہے مگر اس سب کے بابزود گھر کے باہر دیوال پر لکھ دیا گیا ہے کہ پدھان منتری آواز سیوجنا شہری کے تیت خدگرہی رادہ لال کو دھائی لاکھ روپے کی انودان راسی دے دی گئی ہے مگر سچائی اس کے ٹھیک اُلٹ ہے سچائی یہ ہے کہ پچیس ہزار روپے کے آخری کشت ابھی رادہ لال کو ملنی باقی ہے یعنی ادھولی کشت ادھولا گھر جہاں شوچالے کا کام باقی ہے چھت کا کام باقی ہے لیکن گھر کے باہر رادہ لال کی فوٹو اس دیوار کے ساتھ کھینچ کر ادھکاریوں نے فائل پر لکھ دیا پی ایم آواز سیوجنا کا گھر تو بن گیا مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں تو لکھا ہوا ہے پورا کہ آپ کو دھائی لاکھ روپے مل گیا ہے وہ بولا تھا سر انہیں لکھوا کے فوٹو دو ہمیں اس کے بعد اگلی کشتہ آئے گی نہیں لکھوا گئے تو کلا آدھی کشتہ آئے گی پوری نہیں آئے گی جو پچیس رہ گئے اس میں سے بھی کم آئیں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو پچیس ہیار مل پائیں گے کیونکہ یہاں تو پورا لکھا ہے کہ آپ نے دھائی لاکھ روپے مل گئے ہیں آپ کو اب جیسے ان لوگوں نے بولا ہے کہ آئیں گے پور لکھوا کے دو تو ہم نے لکھوا دیا ابی پی نیوز کے گھنٹی بجاؤ شو میں سمبادہ تاب رجیش راجپوت نے سال دوہزار سترہ میں مدھی پردیش کی بالا گھاٹ سے دکھایا تھا کیسے ادھیکاریوں نے ادھورے مکان جن کی چھت تک نہیں بنی جس میں پلاسٹر نہیں ہوا اس میں آگے پی ایم آواز یوجنا کا ٹھپا لگا کر فوٹو کھیچی اور فائل پر مکان پورا دکھا دیا سنجاری گاؤں کے رامیشور کے مکان میں ہیں کہنے پر یہ مکان پوری طرح کمپلیٹ ہو چکا ہے مگر اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب باہر کی دیوال پر ہی چھپائی کر کے ان کا نام لکھ کے فوٹو کھیچ کے اور ہاں پاس جو کاغج ہے اس میں اس کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے مگر سچائی یہ ہے کہ ابھی تک مکان پورا بنی نہیں پایا ہے پردھان منتری کے سپنوں کو پورا کرتے ہوئے پی ام آواز یوجنا گرامیڑ میں اب تک ایک کروڑ 31 لاکھ گھر دیئے گا ہے پی ام آواز یوجنا شہری میں 24 لاکھ گھر بنایا جا چکے ہیں لیکن پی ام آواز یوجنا مدھی پردیش میں ڈاما ڈول ہو رہی ہے سمنترہ دیوی کی آنکھیں پتھر ہونے لگی آواز یوجنا کی کشت کے انتظار میں پککا گھر پانے کے لیے انہیں کچھا گھر توڑنا پڑا کشت پوری آئی نہیں ادھ بنے مکان میں رہنے کی مجبوری ہے پردھان منتری کے سپنوں پر کون اندھیرہ پیلا رہا ہے بریجیش راجپوت نے یہ جاننے کے لیے ویدیشا کے کلیکٹر سے سیدھا سوال کیا دھان منتری آواز یوجنا میں ہم نے دونوں ہی گرامیڑوں سہری چھت کا ریویو کیا گرامیڑ چھت میں تو 90% سے زیادہ مکان کمپلیٹ ہے اور وہاں پہ پروگریس اچھی سہری چھت میں جرور کچھ سمسے آئے ہیں اور اس میں کچھ ہمارے سنگیان میں آیا کہ کسٹیں پوری جاری نہیں ہوئی ہیں کس میں جیو ٹیگ نہیں ہوا ہے کسی میں دوسری ایسوس ہیں تو میں نگرپالی کا سیموں کے ساتھ لگاتار بیٹھ کے کر کے اگر آپ کو لگنے لگاؤں کی کہانی بس اتنی ہے تو رکھیے گا کیونکہ ابھی آپ کو یہ جاننا باقی ہے کیا گریبوں کے گھر پر کریڈٹ لوٹنے کی سیاست بھی ہو رہی ہے کیا صرف موڈی نام کے خلاف گریبوں کا گھر مدھی پردیش میں لٹکایا جا رہا ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سمباد داتا برجیش راجپوت کو صرف ایک زلے میں پردان منتری آوازی اجنا کی پرتال کے دوران گھر کی جگہ بشواس گھات ملتا دکھا ہو تو ہم کہیں گے جناب رکیے اور دیکھئے کیسے تین اور زلوں میں پرتال کر کے وہ زمینی سچ برجیش راجپوت لائے ہیں جسے سرکاروں کو دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ جنتہ کے پیسے سے جنتہ کو گھر دینے والی ایک اچھی یوجنا سسٹم کی لاپروہی اور سیاست کی بھیٹنا چڑ جائے کیا آپ بھروسہ کریں گے کہ یہ پردان منتری آواز یوجنا کا گھر ہے جہاں رام کلی کو پی ایم آواز یوجنا میں گھر ملنا تھا اس میں گھاس ہو گئی گھر رہنے لائک نہیں رام کلی جھوپڑی پر پولیتین چڑھا کر رہتی ہیں کسٹوری بھائی کو پردان منتری آواز یوجنا میں ایسا آدھونا گھر ملا جہاں رہنا مشکل ہے کسٹوری بھائی بھی کچھے گھر کو ہی کسی طرح سہی کر کے رہتی ہیں مدی پردیش کے گناہ میں کیوں پی ایم آواز یوجنا کے تہت گھر بن کر گریبوں کو تین سال میں نہیں مل پائے بریجیش راجپوت آپ کو بتا رہے ہیں گناہ میں منگرودہ گام پنچائت میں 2016 میں آدھیباسیوں کو پی ایم آواز یوجنا کے تحت آواز دینا منجور ہوا آدھیباسیوں کا عارف ہے کہ عدیکاریوں نے ملی بھگر کر کے سارا پیسہ ٹھیکے دار کو دلوا دیا اور اب عارف لگایا جا رہا ہے کہ عدیکاریوں ٹھیکے دار نے مل گل کر پیسہ کھا لیا ابھی تک عدیباسیوں کو مکان نہیں مل پائے ہیں تو بریجیش راجپوت نے مدھی پردیش کے گرامیڑ وکاس منتری سے سوال کیا منتری جی نے اسے شیوراز سرکار کے دوران ہوا ڈھشٹا چار اور انیمتہ بتائی کہیں پرابر سپر ویجن نہیں ہونے کی وجہ سے اس طرح کی بیسنگتیاں ہوئی تھی ہم نے بیباگ میں آدیش دے دیئے ہیں ایسے جو بھی آدھے دھورے مکان ہیں جو انکمپلیٹ ہیں ان کا نردھاری سمیہ سیما میں ان کا پھر سے پریقشن کر آ کر اس کو پونڈ کر آئے اور جو بیسنگتیاں ہیں اس کو دور کریں اب ہم نے مدھی پردیش کے شیوپوری اور شیونیو پرطال کی تو پایا شیوپوری کے وینے گا گاؤں میں گھر نہیں بنے دیوار بنی تو باقی پھور سے ٹھکنا پڑا سیونی میں پرشاشن نے کئی گاؤں میں گریبوں کو کچھا گھر توڑنے کو کہا تاکہ پیم آواز یوجنہ میں گھر کی کشت دیں پرشاشن کی سنکر گریب لوگوں نے کچھے گھر توڑ دیئے پیم آواز یوجنہ کی کشتھی نہیں ملی بارش میں ٹوٹے فٹے گھر میں رہنے کی مجبوری ہے گلتی کس کی ہے مدیو پردیش سرکار سے یہ آپ سوال پوچھئے اور ان سے پوچھئے کہ وہ کیسے لاغو کر رہے ہیں میرے پاس اس سمیں فگرز نہیں ہیں پر میں آپ کو ملوں گا میں آنکڑے دیکھ کے کیونکہ جہاں پہ بڑیا کام ہو رہا تھا مدیو پردیش میں مجھے اب رپورٹس ہو آ رہی ہیں کہ وہاں پہ رکاوٹ ڈالی جاری ہے تو کیا مدیو پردیش کی کانگریس سرکار پی ایم آواز یوجنا میں گریبوں سے چھل کر رہی ہے مدیو پردیش سرکار کے گامیر وکاس منتی دبے چھپے سبدوں میں کہتے ہیں کہ پی ایم آواز یوجنا میں راجی سرکار 40 فیزدی خلج کرتی ہے مگر کریڈٹ اور بانڈنگ صرف پردان منتری موڈی کے حصے میں جاتی ہے اب ایسے میں یا تو کریڈٹ میں راجی سرکار کو حصہ دیا جائے یا پھر راجی سرکار کا اسی یوجنا میں حصہ کام کیا جائے اسی لئے آج گھنٹی بجاؤ سوال پوچھتا ہے کیا سیاست کے کاران گریبوں کے گھر سے چھل کیا جائے گا کیا کریڈٹ پانے کو گریبوں کو گھر کے لیے ترس آیا جائے گا یوجنا پردان منتری موڈی نے شروع کی تو برینڈنگ کے نام پر سیاست کانگریس کرے گی کیا برینڈنگ کی راجنیت میں گریبوں سے گھر کا حق مدی پردیش کی سرکار چھینے گی ABP نیوز کی رائے دیش کی گریب جنتہ پکی مکان کے نیچے بنیادی ضرورتوں کے ساتھ سممان سے جیون جی سکے اس لئے پردان منتری موڈی نے پی ایم آواز یوجنا کی شروعات کی لیکن اگر دلگت راجنیت کریڈٹ کی لڑائی اپنے نام کی چنطہ میں گریبوں کو گھر نہیں دیا جاتا تو یہ جنتہ کے ساتھ سرکار کا دھوکہ ہے سرکاری یوجنا کا لاغ واقعی ضرورت منت تک پہنچ رہا ہے کی نہیں اس کا آڈٹ کرنے والی ایک ایجنسی یا نیگرانی تنتر وقصد کیا جائے آپ اس رائے سے سہمت ہیں 8484840000 پر مرز کال دے کر آواز اٹھائیے تو اب آپ کو ایک جوڑی جوتے کے لیے ترسانے والے سسٹم کی گھنٹی وجانی ہے تیار ہو جائیے کیونکہ سرکاریں یوجناوں کا کیسے بنتا دھار کرتی ہیں اس کی ایک اور ضروری خبر گھنٹی وجاؤ شو میں آپ کے لیے ہم اتر پردیش سے لائے ہیں جہاں بچوں کو مفت میں جوتا موزا دینے والی سرکاری یوجنا کا سچ سنبادہ تارنویر نے پتا کیا یہاں ہے نا گھوٹا اتنا اتنا بڑا ہے یہاں سے سرکار سرکاری سکولوں میں پہلی سے آٹھوی کے بچوں کو مفت میں بیک کتاب سکول یونیفارم اور جوتے موجے دیتی ہے سرکاری سکول میں پڑھنے والے ڈیڑھ کروڑ بچوں کو جوتے موجے مفت میں دینے کے لیے 300 کروڑ کا اتر پردیش کا بجک بھی ہے جوتے تو بڑھ گئے لیکن کہیں بڑے کہیں چھوٹے تو کہیں ایک ہی پیر کے آخر کیا ہے اس ماملے کی سچائی اس کی پرطال کی لیٰہ میں موجود ہوں رائے بریلی میں اور آپ کو دکھاؤں گا اتر پردیش کے الگ الگ زلوں میں کس طرح سے جوتا باٹنے کو لے کر دکھتے پیش آئی ہیں اور اس کی وجہ سے سرکار کے پیسے بھی خرچ ہوئے لیکن جو نیت کی وہ پوری نہیں ہو پائی ہے رائے بریلی کے اٹوراو بزرگ کے سرکاری سکول میں جب رنویر پڑتال کرنے پہنچے تو ننگے پیر کھلتے بچوں کے ساتھ پتا چلا بڑا کھیل تو سرکاری سسٹم نے کیا ہے کیونکہ یہاں یا تو جوتا بٹا نہیں بٹا ہے تو نمبر گیم ہوا ہے پکچے بھی ڈھیلا ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ جوتے جو ہیں بچوں کے اس کو اگر آپ سائٹ سے دیکھیں تو قریب ایک انگلی سے بھی زیادہ سائز یہاں پر جوتے کے کنارے بچا ہوا ہے اور لگ بگ ایک انچ یہاں پر انگوٹھے کے پاس سے یہ جوتا ڈھیلا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو بچے جوتا پہن رہے ہیں یہاں پر انگوٹھا اور یہاں تک جوتا ہے اور سائٹ کی ستتی آپ دیکھیں اس کے بھی یہاں بھی یہ پورا ایک انگلی سے زیادہ کی جگہ جوتے کے بگل میں یوگی سرکار نے پندرہ جولائی تک ہر حال میں جوتے مجھے باٹ دینے کا نردیش دیا تھا لیکن سمباد داتا رڑویر نے پڑتال میں دیکھا کئی بچوں کو جو جوتے رائے بریلی میں ملے وہ اتنے بڑے ہیں کہ بچے ٹھیک سے چل بھی نہ پائیں میں موجود ہوں رائے بریلی کے اٹھارہ پراتمک ودیالے میں اور یہاں کچھ ایسے بچے ملے جنہیں ڈھیلے جوتے ملے ہوئے اور ڈھیلے جوتے پہن کے ہی یہ بچے کام چلا رہے ہیں میرے ساتھ سکول کی ٹیچر ہے سر کیا نام ہے جائے شنکر جائے شنکر جی یہ بتائیے یہ جو بچے ہیں اتنا اتنا بڑا جوتا پہن کے گھوم رہے ہیں تو یہ سرکاری جوتا ہی ہے نا سرکاری تو ہی کب ملائے ان لوگوں کو دس دن پہلے بٹا دس دن پہلے اتنا ڈھیلہ جوتا ان کو کیوں بٹا اب بھائیس آسن سے جو ملا ہم لوگ باتے ہیں بچوں میں ارجسٹ کیا جو تھوٹے بڑے نہیں جو ہو پائے رائے بریلی کی ٹورا بزور کے پورو مادمک سکول کے بچے کرانتی کا پاٹ پڑ رہے ہیں لیکن جیون میں انہیں بھی کانتی بینہ جوتے کے ہی کرنی پڑے گی کیونکہ پڑھائی کا سطر شروع ہونے کے چار مہینے بعد بھی جوتے مل نہیں پائے دراصل سرکار نے بچوں کو جوتے دلانے کے لیے نیجی فرم کو ٹینڈر دیا فرم نے کلاس کے حساب سے بچوں کے جوتے کا نمبر سوچ کر ہر زلہ شکشہ دکاری کے کاریالے میں بھیج دیا شکشکوں کو بی ایسے دفتر یا بلوک کے آفیس سے جوتے لاکر بچوں کو باٹنے تھے لیکن رائے بریلی میں اوچہہار کے سرکاری سکول میں بچے چپل میں زیادہ دیکھیں کیونکہ جوتے جو آئے وہ بچوں کے سائز سے زیادہ بڑے یا چھوٹے آگئے تو آپ دیکھیں کہ جوتے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ کسے کام کے نہیں ہیں صرف اس لیے کہ سائز نہیں نہ پا گیا اور سائز نہ اپنے کی وجہ سے حالات یہ ہیں کہ بچے اپنے گھر کی جوتے پہنے کیا رائے بریلی کے روہنیا بلاک میں جب رڑویر پڑتال کرنے پہنچے تو بچوں کے جوتے باٹنے میں لاپروہی کی نئی کہانی آئی سکولوں میں جوتے ملے ہیں اے نہیں اس بات کی پڑتال کرنے کے لئے اب میں پہنچا ہوں رائے بریلی کے گنگہرہ گلال گنج پراتمی ودیالے میں اور اس ودیالے میں بھی میں جانچ کروں گا اور پوچھوں گا یہاں کے ٹیچرز اور بچوں سے کہ آخر یہاں پر بچوں کو جوتے ملے ہیں یا نہیں ملے اور اگر ملے ہیں تو کیا سائز کے ہیں یا نہیں یہاں بھی پتا چلا جوتے باٹنا بھی سسٹم کو نہیں آتا یہ تو دونوں ایک ہی پیر کے ہیں ایسا بھی ہوا ہے کیا کہ ایک ہی پیر کے ایک ہی پیر کے جوتے ایک پیکٹ میں آگئے ہیں اپرائل میں سرکاری سکولوں میں پڑھائی شروع ہوتی ہے پچھلے سال سرکار نے 31 جولائی تک جوتے موجھے بانٹنے کا نردیش دیا تھا پچھلے سال پھر سرکار نے 30 اگز تک جوتے موجھے بانٹ دینے کا نردیش جاری کیا سال بھر میں سرکاری سکول کے بچے 9 مہینے پڑھتے ہیں 3 مہینے چھٹی رہتی ہیں ABP نیوز کی پڑھتال میں پچھلے سیشن میں جنوری تک ہر بچے کو صحیح جوتے نہیں مل پائے تھے اس بار بھی چار مہینے سیشن کے بیٹ گئے لیکن رائے بریلی کے بعد کشی نگر گازی پور اور بارابنکی کی پڑھتال میں بھی ہم نے پایا کہ پہلی سے آٹھوی کے سارے بچوں کو جوتا سرکاری ویوست آپ تک پوری طرح نہیں بات پائی ہے سنسد میں آپ نے ہمیشہ ہلا ہنگاما اور واک آؤٹ کی خبریں دیکھی ہوں گی پر اس بار لوگ سبا کے پہلے سطر میں اتحاظ بن رہا ہے لیکن سنسد میں تو کام ہو رہا ہے تو وپکش کیوں پریشان ہو رہا ہے اس کی ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے تاکہ جنتہ کو یہ بھی پتا چلے کہ جنہت کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے نیتہ کون سے ہیں اس مل کا اتنا بھی دیش کی سنسد میں ایسا پہلی بار ہو رہا سرکار تیز رفتار سے کام کر رہی لیکن سنسد میں دیش ہت میں لگاتار کام ہونے سے وپکش بڑا پریشان ہو رہا ہے ایسا پہلی بار ہو رہا ہے موجودہ لوگ سبھا کی پہلے ستر میں سب سے زیادہ کام ہوا اب تک 19 بل پاس ہو چکے ہیں دیش کے لئے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار جنتہ کے حیث میں لگاتار کام کر رہی ہے لیکن کانگریس پوچھتی ہے سنسد بل بنانے کی فیکٹری تھوڑے ہی ہے 17 جون سے شروع ہوا سنسد کا موجودہ ستر 26 جولائی کو ختم ہونا تھا لیکن لمبے وقت سیٹ کے بلوں کو پاس کرانے کے لئے بودھی سرکار نے ستر 7 اگست تک بڑھا دیا سنسدی ماملوں کی کیبینٹ کمیٹی نے فیصلہ لیا لیکن سرکار کی ستیزی اور لگاتار ستر بڑھنے سے وپکت کی حالہ خستہ ہو رہی ہے سماجوادی پارٹی کے سانسد کہتے ہیں ایسے ہی کام ہوگا تو ہم بیمار ہو جائیں گے سرکار نے پہلے ہی ساف کر دیا تھا کہ اس کا لقش کم سے کم 35 بلوں کو اس سطر میں پاس کرانے کا ہے اس سنکلپ کی جھلک اسی بات سے ملتی ہے کہ تین طلاق جیسی کپتہ کو ختم کرنے اور مسلم محلاؤں کو آزادی ملانے والے تین طلاق بل سمیت تین بل لگاتار پاس ہوئے وپک شاروپ لگا رہا ہے کہ سرکار جلدبازی میں بل پٹک رہی بینہ چھانبین کے پاس کروا رہی ترمول کانگریس کے سانسد تو یہ سب کہتے ہیں تین دن میں تین بل پاس کرانا ایسا ہے جیسے پیزا ڈیلیوری جیسے پیزا بل پاس ہوئے بل پاس ہوئے ستھ میں اب تک سب سے زیادہ بل پاس ہوئے ہیں موڈی سرکار کے کاریکال میں لوگ سبھا میں اس بار کل 27 بل پاریت ہوئے وہی راجی سبھا میں 23 بل پاریت ہوئے دونوں سدنوں سے پاس ہونا والے بلوں کی بات کریں تو انیس بل پاس کرانے میں سرکار کو کامیابی حاصل ہوئی یہ اپنے آپ کے ایک ریکارڈ ہے اور بیتے 15 سال میں یہ کسی بھی سرکار کا سب سے بہترین پردرشن رہا ہے ستی گھنٹے چلانے کا خرچ ایک دس ملو ایک کرو روپے آتا ہے یہ پیسہ جنسہ کی جیب سے خرچ ہوتا ہے لیکن اگر سنسد میں کام کاج نہیں ہوتا ہے تو یہ پیسہ برباد ہو جاتا ہے لیکن اس پر سنسد میں ایک الگ ہی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھنے کو مل رہی ہے